جمعہ کشمیر اپنی پارٹی کی جانب سے زلہ کشتوار میں قوامی جلسہ منکت کیا گیا اس قوامی جلسے میں پارٹی کے سرپرست علتہ وغاری نے بھی شرکت کی اس موقع پر اپنی پارٹی سے وابستہ رین ماہو نے کہا کہ جمعہ کشمیر اپنی پارٹی تضاد کی سیاست نہیں کرتی کیونکہ وہ جو بولتے ہیں سچ بولتے ہیں کسی پارٹی کے نام لیے بغیر الطاف بخاری نے کہا کہ جن لوگوں نے یہاں سات دائیوں سے حکومت کی ان لوگوں نے قوم کو ہمیشہ اپنے مفاد کے لئے استعمال کیا لیکن وہ وعدہ کرتے ہیں کہ جمعہ کشمیر اپنی پارٹی عوام کو اس دلدل سے نکالنے کے لئے برپور کوشش کرے گی ان نے بتایا کہ کشتوار قدرت حسم سے مالا مال ہے لیکن حکومتی صدر پر ہمیشہ نظر نتاز کیا گیا ہے چوگن کشتوار میں پارٹی کے سادل تاب بخاری نے بھری عوامی اجتماع سے اقداب کیا کشتوار کے عوام کو صرف ووڈ بینک کے طور استعمال کیا گیا جبکہ ترقی یہاں نامو نشان نہیں ہے ان نے حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ پن بجلی پراجیکٹو میں مقامی نوجوانوں کو روزگار افرام کیا جائے ان نے مزید کہا کہ جمعہ کشمیر ریاست درجہ جمعہ کشمیر اپنی پارٹی کے ذریعے ہی بحال ہوگا کشتوار کے لوگوں نے جس طرح ہمارا اشتقبال کیا میں دل کی گہرائیوں سے ان کا پتری آدھا کرتا ہوں بہت اچھے لوگ ہیں بہت سیدھا لوگ ہیں جو لگتا ہے ان کو محبت ہے اپنے مہمانوں سے اور آج انہوں نے ہمیں بھی مہمان کی طرح ہی رسیمیاں کیا اللہ کرے کہ ہم ان کی جو مسائلیں ان کو جاگر کر سکیں اور حق نہیں سیکشن کپ ہوں گے یہ تو نجومی ہی بتا سکتا ہے کوئی لیکن ہمیں بھروسہ ہے کہ ایک پروسس جو ڈی لی میٹیشن کی ہے وہ شاید جل سے جل مکمل ہونے جا رہی ہے اور ہمیں امید ہے کہ ہم پہلی بار الیکشنز میں حصہ لینے والے ہیں جو اسمبلی کے لیے ہوں گے انشاءاللہ اچھی تعداد میں ہمارے روز چونکے آئیں گے ضرور اپنی ریاست کو بھی واپس لائیں گے اور باقی بھی جو لوگوں کے پائشات ہیں ان کو بھی پورا کریں گے انشاءاللہ اچھو اپنے دیکھا ہمارے لیے ہر ایک موت یقصہ ہے چاہے وہ عام آدمی کی ہو وہ بچے کی ہو یا وہ بھی اس کے اس نوجوان کی یقین مانئے پوری رات نہیں سو سکے اس بیدردی سے اس بچے کا قتل کیا ہے انہیں حق نہ حق اللہ ہمیشہ اس پہ ناراض ہے مجھے معلوم ہے اللہ کی ناراضگی ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے ہیں میں تو اپنے جمو کشمیر کو دیکھتا ہوں مجھے نہ میری نظر بارڈر کے پار جاتی ہے میری نظر اپنے لوگوں پہ مجھے پتا ہے میرے لوگ سافر کر رہے ہیں ان کو گراسلو ڈیموکریسی چاہیے بس میری نظر ان کی تکانی پہ اگر آج یہاں آیا ہوں یہاں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پورے ملک کو روشنی یہ دے رہے ہیں لیکن ان کو خود روشنی میرے پانی یہاں کا اتنے ہزار میگا وارٹ کہتے ہیں بنائیں گے لیکن یہاں کے بچوں کو نوک یہاں کے سکلڈ بچوں میں نے کہا تھا ہوں صاحب چپراسی لگانے کے سکلڈ لوگوں کو نوکرانے ہیں یہاں دس گھنٹے کا پاور کٹ ہے یہ زیادتی ہے جیسے میں نے آپ کو کہا ہم جس وقت ہماری سرکار آئے گی تین سو یونٹ پہلے فری دیں گے اور یہاں بھی دیں گے یہاں تو ویسے ہی سی ایس آر میں ان پروجیکٹس کو فریز بجلی دینی ہے اور وہ جو سی ایس آر کے تاہت انہیں پروجیکٹ لیتے ہوئے کمیٹمنٹس کی ہماری سرکار کل کو یہ دیکھے گی کہ وہ پورا کریں اور آپ دیکھیں گے ہمیں آتا ہے پورا کروانے ہیں تین سو ستر سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ سب سے بڑا نیای کا مندر ہے مجھے پوکتا ہے کہ انہیں سپریم کورٹ سے ہمیں انصاف ملے گا اور اگر اس میں کچھ کھامیاں ہیں جیسے پینتی سے میں یہ ہے کہ ہماری بچیوں کو حق حق نہیں رہتے تھے جو کہ کسی بھی مذہب میں نہیں ہے ہر مذہب حقوق بچوں کو مجھے پورا یقین ہے سپریم کورٹ وہی فیصلہ دے گا جو جمعو کشمی کے لوگوں کی خواہش ہے جب وہ وقت آئے گا ہماری ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھائیں کہ بدلاب کے لیے ووٹ دے دو سچ کے لیے ووٹ دے دو اور میں اکسٹھ سال کا ہوں آج تک میں نے سنایا خدا سچ سے پوچھے نا ان کی پارٹی سے یا ان کی جو میڈیکل کالیڈوڈا کے میگ شیفٹ کیمپس میں ہیلتھ اینڈ فیملی ویل فیر نے آئیشمان بھارت پی ایم جے او آئی سید پر ایک روزہ اورینٹیشن کم کیپسٹی ویلڈنگ ورکشاپ کا انقاض ریاستی سید ایجنسی کے اشتراک سے کیا ورکشاپ کا انقاض چیف ایکسگیٹیو آفیسر ڈاکٹر ڈی ڈائی فوڈے کی ہدایت اور ڈسپٹی کمیشنر ڈوڈا ویقاس شرمہ کی مجموعی نگرانی میں کیا گیا ورکشاپ کا افتتہ پرنسیپل جی ایم سی ڈوڈا ڈاکٹر نور علی نے چیف میڈیکل آفیسر ڈوڈا ڈاکٹر محمد یاکو میر کے ہمراہ کیا ورکشاپ کا بنیادی مقصد مرکز کے زیر انتظام علاقہ جمعہ کشمیر میں سید سکیم کے کامیاب نفاظ کے لیے فیرس میں شامل استالوں کی صلاحیت کو بنانا تھا اور اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ میاری علاج کے لیے رہنمہ خطوط اسٹی جی پر عمل درامت ہو رہا ہے سی ایم او ڈوڈا ڈاکٹر ایم وائی میر نے اپنے استقبالیہ خطاب میں تمام شرکہ کو پی ایم جے ای وائی سکیم کے بارے میں ایک مختصر تفصیل پیش کی اور پردان منتری اروگیا کے لیے ڈوڈا میں ایک روزہ منق دا ورکشاپ کے انقاض اور ریاستی سیہت اجنسی جینڈ کے کا بھی شکریہ دا کیا نیشنل ہومن رائٹس سوشل جسٹس کونسل کی قومی وائیس چیئر پرسن ڈاکٹر شاہدہ پرویر نے جمہو کے شالیمار استال کا دورہ کر کے وہاں مریضوں کو فرام کی جانے والی سولیات کا جائزہ لیا ڈاکٹر پرویر نے بتایا کہ استال میں گریب مریضوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور کئی دنوں سے مریض علاج کے منتظر ہے ان نے اس حوالے سے میڈیکل کالج کے حکام سے بات کی اور بتایا کہ گریب لوگ جو دور دراز علاقوں سے چل کر یہاں آتے ہیں علاج نہ ملنے کی وجہ سے کئی طرح کی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اس لئے ان کی دیکھوال کے لئے طبیعی عملے کا خصوصی ہدایات دی جائے تاکہ مستقبل میں کوئی مریض علاج نہ ملنے کی وجہ سے پریشانی سے دو چار نہ ہو موسیقی 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 بڑی لیر سے آئے ہیں اور ان کو بہت دن ہوگئے ہیں انہیں کوئی دیکھ رہا ہی نہیں دوستہ ہی نہیں پیدا میرے ہی رہا 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 ہی جلہ رمن کے سپورٹ زون بانیحال میں کھیلوں کی سرگرمیوں کے سالینہ کلینڈر کے ایک حصے کے طور پر شبہ سیوت سرویس اینڈ سپورٹس نے یہاں گورنمنٹ ہائیٹ سکینڈری سکول بانیحال میں کھوکو بین سکول زون ستائی ٹورنمنٹ کم ٹرائلز کا آگاز کیا اس ٹورنمنٹ میں انڈر فورٹین سیونٹین انڈر نائنٹین لڑکوں لڑکیوں کے لیے والی بال کھوکو کبڑی کے مقابلے منعقد کیے گئے کھیل مقابلوں کا انقاد یود سرویس اینڈ سپورٹس آفیسر دھارم ویر سنگی مجموعی نگرانی میں کیا گیا بنیحال زون کے مقرب سرکاری ونیجی سکولوں سے 138 طلبہ نے ان مقابلوں میں شرکت کی پہلے جو ہوتے تھے ہمارے وہ انٹرزون ٹورن میں ہر سکول سے ایک ٹیم آتی تھی مگر اس سال جو کووٹ کی وجہ سے اس سال ہم نے سیلیکشن کم ٹرائل جو ہے وہ پراسس شروع کیا کیونکہ زیادہ بچے جمع ہو جائیں گے تو کووٹ کا ہم نے خیال رکھنا ہے یہ بنہال زون کے بچے آج لڑکیوں کا ہے اس میں تین ایج بروپ ہے انڈر ٹور ٹیم انڈر سیون ٹیم جس میں ڈائن ٹام تھا اور انڈر نائن ٹیم تو ان کا جہاں سیلیکشن کم ٹرائل جو ہے وہ ہو رہا ہے بچوں کو مطلب فریشمنٹ جو ہے وہ تو میرے ٹیچر وہ تو دیں گے دیں گے مگر وہ جب آپ گیم جو ہے ابھی کم انکمپلیٹ ہے وہ گیم میں گیم کب گیم ان پراغرس ہے تو گیم ختم ہو تھی وہ ان کو برافر دیں گے اس میں جو ہے ذمہ دار کوئی نہیں آمی جو گائیڈ لائن اوپر سے دی گئی ہے اس میں کہا گیا کہ آپ کو ان کو سینٹیزر کرانا ہے ان کو ماسک ان کو پروائیڈ کرنا وہاں نے کیا ماسک پروائیڈ کیا ہمیں سینٹیزر بچے کو کیا موسیقی